بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ماتھمیٹکس کلاس نائند کا چپٹر مبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلا چپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چپٹر کی ایکسسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ بیک گرونڈ جو انفرمیشن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایکسسائز کو سال کرنے میں تھوڑی آسانی ہو تو پہلے چپٹر کا نام ہے ہمارے پاس کالب اور کالبوں کا مقتہ سب سے پہلے چھوٹی ہی انفرمیشن کے کالب کا جو تصور ہے وہ انگلیستان کے انیسویں صدی کے مشہور ریاضی دان آرثر کیلے نے پیش کیا انہوں نے یہ تھیوری جو ہے ایٹین ففٹی سیون تو ففٹی ایٹ میں پیش کی اب سب سے پہلے ہم نے ایک لفظ سمال کیا کالب تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کالب ہوتا کیا ہے تو کالب کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ حقیقی عداد کی مدد سے ایک مستطیلی بناوٹ مثلا کچھ ہم نمبر لے لیں حقیقی عداد کہ زیرو ون ٹو ٹری فور سیون یہ کچھ نمبر لیے ہم نے اب ان نمبروں کو کچھ ہم نے ترتیب دی یہ ترتیب دے دی کچھ اس ترتیب میں لکھنے کے بعد ان کو ہم نے بریکٹ میں بند کر دیا اب یہ بریکٹ میں ہم نے ان کو بند کر دیا تو اسی کو کیا بولا جاتا ہے کالب کہا جاتا ہے کہ نمبر کو کچھ ترتیب دینے کے بعد ایک خاص ترتیب میں لکھنے کے بعد ہم ان کو بریکٹ میں بند کر دیں گے اسی طرح سے ایک دوسرا کالب ہے ہمارے پاس زیرو ایک تین چار اور اس طرف سے ہم نے بریکٹ لگا دی تو یہ ایک اور کالب کی ایکزمپل ہو گئی اب اس کالب کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ زیرو ون ٹری فور یہ لکھو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں جی ریاضیات کی استعلاع میں ان حقیقی عداد جو کالب بنانے میں استعمال ہوئے ہوں کالب کے ارکان یا کالب کے اندراج کہلاتے ہیں ان کو ہم کالب کے ارکان یا اندراج کہتے ہیں عام طور پر کالب کو انگریزی کے بڑے حروف تہجی مثلا اے بی سی ایم این وغیرہ سے جو ہم ظاہر کریں گے جبکہ جو کالب کے ارکان ہوتے ہیں ان کو انگریزی کے چھوٹے حروف تہجی ایک اے بی سی ڈی یا جو ریاضی کے ہمارے پاس ایک دو تین چار مائنس کے پلس کے ان سے ہم ظاہر کرتے رہیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں کالب کے اندر ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں کہ کالب کی کتاریں اور کالب کے کالم کیا ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ نے غور سے سمجھنی ہے کیونکہ آگے ہمیں یہ چیز کام آئے گی ایکسسائز کے اندر کہ کالب کے اندر ارکان یا اندراج کی اف کی بناوڑ یا ساخت کو کتار کہتے ہیں اف کی بناوڑ یا ساخت کونسی ہوتی ہے ہمارے پاس سامنے کالب اے دیا ہوا ہے اس میں اف کی یہ اف کی ہے اے ایک کتار ہو گئی آر مین رو نمبر ون یہ دوسری کتار ہو گئی آر ٹو ہو گیا رو ٹو ہو گئی یہ تیسری کتار ہو گئی آر ٹھری رو ٹھری ہو گئی تو یہ کسی بھی کالب کے اندر جو اف کی بناوڑ یا ساخت ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں کتار اسی طرح سے دوسری چیز کہ کالب کے اندر ارکان یا دراج کی راسی یا عمودی بناوڑ کو ہم کالم کہتے ہیں عمودی بناوڑ اب دیکھیں سی ون پہلا کالم سی ٹو دوسرا کالم اور یہ سی ٹری تیسرا کالم تو یہ کالم ہے تو امید ہے آپ کو یہ کتار اور کالم کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کسی کالب کا مرتبہ کیسے لیا جاتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں کالب دے دے اور ہمیں بتائے کہ اس کالب کا مرتبہ بتائیں تو دیکھیں کہ کتاروں اور کالموں کی تعداد سے کالب کے مرتبہ کا تائین ہوتا ہے اب اگر ہمیں ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ کسی کالب کے اندر کتاریں کتنی ہیں اور کسی کالب کے اندر کالم کتنے ہیں تو ہم اس کا کیا بتا سکتے ہیں مرتبہ بتا سکتے ہیں اگزمپل ہے کہ اگر ایک کالب ایم میں کتاروں کی تعداد سمال ایم ہو اور کالموں کی تعداد سمال ایم ہو تو کالب ایم کے مرتبے کو اب دیکھیں اس طرح سے ہم لکھیں گے ایم ایم کس کی تعداد ہے کتاروں کی پھر لکھیں گے بائے پھر کیا لکھیں گے N N کس کی تعداد ہے کالموں کی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کسی بھی کالب کا مرتبہ اب اگزیمپل دیکھتے ہم کہ ہمارے پاس ایک کالب M ہے اس کا ہم نے مرتبہ بتانا ہے مرتبہ بتانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے اس کے کتاروں کی تعداد تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنی کتارے ہیں ایک یہ دو دو کتارے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دو لکھ دیا پھر لکھیں گے بھائے اب ہم اس میں ڈھونیں گے کہ اس میں کتنے کالم ہیں اب ہم کالم دیکھتے ہیں ایک دو اور یہ تین تین کالم ہیں تو ہم نے یہاں پہ کتنا لکھ دیا تین تو یہ مرتبہ کتنا ہو گیا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس ایک کالب N ہے اس کا مرتبہ ہم نے بتانا ہے سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے اس میں کتارے دیکھیں گے کتنی کتارے ہیں ایک دو اور یہ تین تین کتارے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا تین پھر بائے اب ہم اسے میں دیکھیں گے کتنے کالم ہیں ایک دو اور یہ تین تین کالم ہیں تو ہم نے یہاں پہ تین لکھ دیا تو مرتبہ آپ دیکھیں کتنا بن گیا تری بائے تری اب اسی طرح سے ہمارے پاس ایک کالب پی ہے اس کا مرتبہ ہم نے بتانا ہے تو کالب پی کا مرتبہ بتانے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتنی کتاریں ہیں کتار اس میں صرف ایک ہی ہے تو ہم لکھ دیا ایک پھر بائے پھر ہم اس کے میں دیکھیں گے کتنے کالم ہیں ایک دو اور یہ تین تین کالم ہیں تو ہم نے یہاں پہ تری لکھ دیا تو مرتبہ کتنا آگیا ون بائے تری لیکن یہ ترتیب یاد رکھئے گا کہ مرتبہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کتاروں کی تعداد لکھیں گے اور بعد میں کالموں کی تعداد لکھیں گے کالموں کی تعداد پہلے نہیں لکھنی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مساوی کالم دو کالم آپس میں مساوی کب ہوں گے اگر اے اور بی دو کالم ہوں تو کالم اے کو بی کے یا بی کو اے کے مساوی سمجھا جائے گا مطلب ان کو اے برابر بی لکھا جا سکے گا اگر اس کے لیے دو کنڈیشن ہیں نمبر ون کالم اے کا مرتبہ کالم بی کے مرتبے کے برابر ہونا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ مساوی ہونے کے لیے ان کا مرتبہ برابر ہونا چاہیے دوسری شرط کالم اے کا ہر رکن کالم بی کے متناظرہ رکن کے برابر ہونا چاہیے کہ یہ دو شرط اگر پوری ہوتی ہیں تو وہ کالم باپس میں مساوی ہیں اچھا یہی دو چیزیں اب ہم اگزمپل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کالم اے ہیں سب سے پہلے مساوی ہونے کے لیے پہلی شرط ہم نے کیا پڑی تھی کہ ان کا مرتبہ برابر ہونا چاہیے اب مرتبہ دیکھتے ہیں کالم اے کا جی ایک یہ دو دو کتارے ہیں اس کی ایک اور دو کتارے ہیں اس کی تو اس کا مطلب کتارے دونوں کی برابر ہیں اب ہم کالم دیکھتے ہیں ایک دو اس کے بھی دو کالم ہیں اور کالم بی کے ایک اور یہ دو اس کے بھی دو کالم ہیں یہ ٹو پلس ون لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے تھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ کنفیز نہیں ہونا کہ یہ دو کالم بن رہے ہیں یہ کالم ایک ہی ہے تو مرتبہ دونوں کا برابر ہے ٹو بائی ٹو ہے دونوں کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی شرط تو پوری ہو گئی کہ قالب A کا مرتبہ قالب B کے مرتبے کے برابر ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کیا ان کے متنازرہ ارکان بھی برابر ہیں تو پہلے رکن A کا پہلا رکن دیکھتے ہیں کتنا 1 ہے ادھر بھی 1 ہے ادھر کتنا ہے A کا 3 B کا کتنا ہے 2 plus 1 3 A کا تیسرا رکن کتنا ہے minus 4 B کا تیسرا رکن کتنا ہے minus 4 اور A کا چوتھا رکن کیا ہے 2 اور بی کا چوتھو رکن کے ہے چار مائنس دو یہاں پہ بھی دو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متناظرہ ارکان بھی ان کے آپس میں برابر ہے اب ہم لکھ سکتے ہیں پس اے برابر ہے بی اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے بی کے برابر ہے اب آگے چلتے ہیں کہ اور مثال دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک کالب ایم ہے اور ایک کالب ایل ہے پہلے تو ان کا مرتبہ دیکھتے ہیں ایک کتار دو کتار دو کتارے ہیں ایک کتار دو کتار دو قطع رہے ہیں اب ہم کالم دیکھتے ہیں ایک اور دو کالم دو ہے ایم کے تو اس کا مطلب ہے ایم کا مرتبہ کتنا ہو گیا ٹو بائی ٹو اور ایل کا مرتبہ کتنا ہو گیا اس میں بھی دو کالم ہے ٹو بائی ٹو مرتبہ ان کا ہو گیا مساوی پہلی شرط پوری ہو گئی مرتبہ ان کا برابر ہے اب ہم دوسری شرط دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے متناظرہ ارکان بھی برابر ہے نہیں ہے اس کا پہلا رکن ایم کا دو ایل کا بھی دو ایم کا تین دوسرا رکن ایل کا بھی دوسرا رکن تین ایم کا تیسرا رکن کتنا ہے مائنس ایک اور ادھر بھی مائنس ایک ایم کا چوتھا رکن مائنس دو اور ادھر ہو گیا دو تو یہاں پہ ایک متناظرہ رکن برابر نہیں ہو رہا تو پس ایل برابر نہیں ہے ایم کے تو اسی طرح سے ہم کوئی بھی دو کالب دیے گئے ہو تو ان کو آپس میں بتا سکتے ہیں کہ مساوی کب ہو اس کے لیے دو شرط کا پورا ہونا لازمی ہے اگر ایک رکن بھی متناظرہ وہ برابر نہیں ہے تو وہ کالب آپس میں مساوی نہیں ہو سکتے اب جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انہی کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور ہم اپنی پہلی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں مشک ایک اشاریہ ایک پہلا سوال کہ درد زیل کالبوں کا مرتبہ بتائیے مرتبہ لینا آپ سیکھ چکے ہیں اب آپ خود بتائیں گے کہ کس کالب کا مرتبہ کتنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کالب اے ہے اے کا مرتبہ دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے میں کتاریں دیکھیں گے کتنی کتاریں ہیں ایک دو دو کتاریں ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں اس کو کہ کالب اے کا مرتبہ برابر ہوتا ہے کتاروں کی تداد پھر بائے لکھیں گے پھر کس کی تداد ہوگی کالبوں کی تداد ہاں جی کتاروں کی تداد ابھی ہم نے دیکھیں کتنی ہے ٹو پھر لکھیں گے بائے پھر دیکھیں کہ ہم اس میں کالبوں کی تداد کتنی ہے ہم کالبوں کی تداد دیکھیں ایک اور یہ دو کالبوں کی تداد بھی کتنی ہے دو تو مرتبہ کتنا ہوگیا ہمارے پاس two by two اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور کالب بی اس کا ہم نے مرتبہ بتانا ہے تو کالب بی کا مرتبہ برابر ہے کالب بی کے اندر کتاروں کی تعداد بائے کالب بی کے اندر کالموں کی تعداد اب آپ مجھے بتائیں کالب بی کے اندر کتنی کتارے ہیں آپ کہو گے ایک اور یہ دو دو کتارے ہوگے تو ہم کتنا لکھ دیں گے کہ اس میں کتارے ہوگے دو پھر لگائیں گے بائے پھر لکھیں گے ہم اس کے اندر کالم اب کالم دیکھیں گے کتنے ہیں ایک دو دو کالم ہے تو ہم لکھ دیں گے دو تو مرتبہ کتنا ہو گیا two by two کالب بی کا مرتبہ ہو گیا two by two آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور کالب ہے سی اب ہم قالب سی کا مرتبہ لکھتے ہیں کہ قالب سی کا مرتبہ برابر ہے قالب سی کے اندر کتاروں کی تداد پھر ہم لکھیں گے بائے قالب سی کے اندر کالموں کی تداد ہاں جی تو قالب سی کے اندر سب سے پہلے آپ کتاروں کی تداد بتائیں تو آپ کہیں گے ایک ہی کتار ہے تو ہم ادھر لکھ دیں گے ون پھر بائے اب قالب سی کے اندر کالموں کی تداد تو ہمارے پاس قالب سی کے اندر ایک اور یہ دو قالب سی کے اندر دو کالم ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے دو تو مرتبہ کتنا ہو گیا ہمارے پاس سی کا ون بائے دو ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ہے قالب ڈ تو ہم لکھتے ہیں قالب ڈ کا مرتبہ برابر ہے قالب ڈ کے اندر کتاروں کی تداد بائے قالب ڈ کے اندر کالموں کی تداد اب قالب ڈ کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کتاریں کتنی ہیں ون ٹو ٹری تو کتنی کتاریں ہمارے پاس یہاں پہ ٹری پھر ہم لکھیں گے بائے پھر ہم دیکھیں گے اس میں کالم کتنے ہیں اب اس میں ہم کالم ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کتنے کالم ہیں تو کالم اس میں ایک ہے تو ہم نے لکھ دیا کالموں کی تداد میں ایک تو ہمارے پاس مرتبہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ٹری بائے ون اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ہے قالب ای تو ہم لکھیں گے قالب ای کا مرتبہ برابر ہے قالب ای کے اندر ہم ڈھونڈیں گے کتاروں کی تداد اور قالب ای کے اندر ہی ہم ڈھونڈیں گے قالبوں کی تداد اب ہم تداد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاروں کی تداد کتنی ہے ای کے اندر ایک دو تین تو تین کتارے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹری پھر لکھیں گے بائے پھر ہم دیکھیں گے کتنے کالم ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ای کے اندر ایک دو تو ہمارے پاس کالم ہو گئے دو تو ہمارے پاس مرتبہ آ گیا قالب ای کا تھری بائے ٹو تین کتارے دو کالم اب ہم آگے چلتے ہیں قالب ایف کا مرتبہ قالب ایف میں ہم ڈھونڈیں گے کتارے اور ایف کے اندر ہم دیکھیں گے کالم قالب ایف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنی کتارے ہیں قالب ایف کے اندر ایک ہی کتار ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ون پھر بائے اب قالب ایف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کتنے کالم ہیں اس میں ایک ہی کالم ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ون کتار بھی ایک ہو گئی کالم بھی ہو گیا تو ہمارے پاس مرتبہ آ گیا ون بائے ون کالب جی کا مرتبہ کالب جی کے اندر ہم دیکھیں گے کتاروں کی تداد پھر بائے اور کالب جی کے اندر ہم دیکھیں گے کالموں کی تداد کتاروں کی تداد ہم دونتے ہیں کالب جی کے اندر ایک دو تین تو ہم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں کہ کتاریں ہمارے پاس تری بائے اب ہم دھونڈیں گے کہ اس میں کتنے کالم ہے ایک دو اور یہ تین اور تین ہی ہمارے پاس کالم ہے تو مرتبہ ہو گیا ہمارے پاس تری بائے تری کالب ایچ ہے تو ہم لکھیں گے کالب ایچ کا مرتبہ برابر ہے کتاروں کی تداد پھر بائے کالموں کی تداد کتاروں کی تداد دھونڈتے ہیں ہم کالب ایچ کے اندر ایک دو تو ہمارے پاس کتاریں ہو گئی دو پھر ہم لکھیں گے بائے پھر ہم دھونڈیں گے اس میں کالم کتنے ہیں ایک دو تین تین کالم ہیں تو ہمارے پاس مرتبہ آ گیا ٹو بائے تری تو یہ ساری ایکسسائز کے اندر جو مرتبہ لینا تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو اب کوئی بھی کالب جو ہے وہ اگزام میں دے یا کسی ٹیس میں دے تو آپ اس کا مرتبہ بتا سکتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں ایک اور پیٹس کرتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کہ معلوم کیجئے مدرجہ زیل میں سے کون کون سے کالب آپس میں مساوی ہیں اب ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ مساوی کالب کون کون سے ہوتے ہیں نمبر ون ان کا مرتبہ برابر ہونا چاہیے اور نمبر ٹو ان کے متناظرہ ارکان برابر ہونے چاہیے تو اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا کالب کس کے مساوی ہے سب سے پہلے ہمیں کالب اے دیا گیا ہے اگر کالب اے کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا مرتبہ کتنا ہے اس میں اے کی کتار ہے اور اے کی کالم ہے ون بائی ون ہے اس کا مرتبہ تو اور اس کا رکن بھی صرف تین ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ون بائی ون ہو اور اس کا اے کی رکن ہو تین ہو اور وہ کون سا کالب ہے وہ بی نہیں ہو سکتا وہ سی کی طرف اگر میں چلے تو سی کو دیکھیں پانچ مائنس دو لکھا ہوا ہے پانچ مائنس دو اس کا مطلب بھی کتنا ہے تین ہے صرف ایک تین بنے گا پانچ منس دو کی جگہ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سی کے اندر صرف تین لکھا ہوا ہے اور اس کا مرتبہ بھی کتنا ہے ون بائی ون ہے تو اے کے برابر ہے تو ہم اب لکھیں گے پہلی شرط کہ کالب اے اور سی کا مرتبہ برابر ہے دوسری شرط کالب اے اور سی کے متناظرہ ارکان برابر ہیں یہ دو شاید پوری ہو گئی تو پس اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ کالب اے مساوی ہے کالب سی کے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کالب اے سی کے مساوی ہے اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بی کالب ہے تو بی کے اندر ہمارے پاس ایک کتار ہے اور بی میں دو کالب ہیں تو اس کا مرتبہ ہو گیا ون بائی ٹو تو ون بائی ٹو کا ہم ایسا کالب ڈھوڑتے ہیں جس کا پہلا رکن تین اور دوسرا پانچ ہو بی کو دیکھیں مرتبہ تو برابر ہے لیکن ہمارے پاس ارکان اس کے اس کا پہلا تین ہے بی کا اس کا پانچ ہے اور اس کا دوسرا پانچ ہے اس کا پہلا دوسرا تین ہے تو اس کا مطلب ان کے متنازرہ ارکان برابر نہیں ہے بی اور ڈی کے تو ہم آگے چلتے ہیں ای نہیں ہو سکتا ایف نہیں ہو سکتا جی ایج آئی کی طرف ہم چلتے ہیں آئی کو چیک کرتے ہیں کہ آئی میں ہمارے پاس ایک کتار بی کی بھی ایک کتار اب آئی کے کالم چیک کرتے ہیں ایک تری پلس ٹو فائیو اس کا مطلب ہے کالم بھی اس کے دو ہیں مرتبہ تو ہو گیا دونوں کا برابر کالم آئی اور بی کا اب ہم دیکھ لیں ان کے متنازرہ ارکان بھی کیا برابر ہیں یا نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہاں بھی پہلا رکن تین ہے بی کا بھی پہلا رکن تین ہے آئی کا دوسرا رکن تین جمعہ دو پانچ اور ادھر بھی پانچ جس کا مطلب متنازرہ ارکان بھی برابر ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں کہ کالم بی اور آئی کا مرتبہ برابر ہے دوسری شرط کالم بی اور آئی کے متنازرہ ارکان بھی برابر ہیں پس کالم بی برابر ہے کالم آئی کے اب ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور کالم کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے کالم آپس میں مصاوی ہیں اگر ہم ڈی کالم کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا مرتبہ ایک کتار دو کالم ون بائی ٹو ون بائی ٹو کا کوئی ایسا کالم جس کا پہلا رکان پانچ ہو اور دوسرا تین ہو تو ہم دیکھتے ہیں ای نہیں ہے ایف نہیں ہے جی نہیں ہے ایچ نہیں ہے جی نہیں ہے تو کالم ڈی کا کوئی بھی یہاں پہ مصاوی کالم نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں کالم ای کو دیکھتے ہیں کالم ای میں ایک دو دو کتار ایک دو دو کالم ٹو بائی ٹو تو اس کا مطلب ہے ٹو بائی ٹو کا ہم کوئی ایسا کالم ڈھونتے ہیں جس کا پہلا رکان چار دوسرا زیرو تیسرا چھ اور چوتھا دو ہو تو اب ہم آگے چلتے ہیں ایف نہیں ہو سکتا کیونکہ مرتبہ برابن نہیں ہے جی کو دیکھیں جی بھی نہیں ہو سکتا ایچ کو دیکھتے ہیں ہاں جی ایچ کا مرتبہ چیک کرتے ہیں ایک دو دو کتارے ایک دو دو کالم ٹو بائی ٹو مرتبہ ٹھیک ہے متناظرہ ارکان دیکھتے ہیں چار چار زیرو زیرو چھے چھے دو دو ہو گئے برابر تو اس کا مطلب ہے ای اور ایچ جو ہے مرتبہ بھی برابر ہے اور ان کے متناظرہ ارکان بھی برابر ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں کیا تیسرہ بھی ان کے کوئی برابر ہو سکتا ہے جے رہتا ہے جے کو چیک کرتے ہیں جے کا مرتبہ دیکھتے ہیں ہم ایک کتار یہ دو کتار ہیں دو ہو گئی کتار ہیں کالم ایک دو دو کالم مرتبہ تو اس کا برابر ہے ای اور ایچ کا جے کے ساتھ ہم متناظرہ ارکان بھی چیک کر لیتے ہیں جے کے ٹو پلس ٹو فور فور دوسرا رکن دو مائنس دو زیرو 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 دوسرا رکن بھی برابر ہو گیا تیسرا رکن دو جمع چار چھے 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 ٹھیک ہے ٹو پلس زیرو ٹو 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 تیسرا رکن بھی ان کے برابر ہو گیا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اب تین کالب ای ایچ اور جے یہ آپس میں مساوی ہیں تو ہم لکھیں گے کالب ای ایچ اور جے کا مرتبہ برابر ہے دوسری چر کالب ای ایچ اور جے کے متنازرہ ارکان بھی برابر ہیں پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالب ای مساوی ہے ایک کالب ایچ مساوی ہے کالب جے کے کہ تینوں کالب آپس میں مساوی ہیں ای ایچ اور جے اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک کالب بچ گیا ایف اس کو چیک کرتے ہیں اس کا مرتبہ ہو گیا دو کتارے ہو گئیں ایک کالب ہو گیا تو یہ ہو گیا ٹو بائی ون ٹو بائی ون کا کوئی کالب ڈھوڑتے ہیں ہم جس میں دو اور چھے ہو جی کو دیکھیں اگر ہم ایک دو دو کتارے ایک ہی کالب ٹو بائی ون مرتبہ تو ہو گیا برابر اب ہم ان کے متنازرہ کان چیک کرتے ہیں ایف کا پہلا رکن دو تین مائنس ایک دو ٹھیک ہے ایف کا درود رکن چھے اور جی کا بھی دوسرا رکن تین جمعہ تین چھے اس کا مطلب ہے ایف اور جی آپ اس میں مساوی ہے تو اس کو بھی لکھ دیں کہ کالب ایف اور جی کا مرتبہ برابر ہے دوسری شرط کالب ایف اور جی کے متنازرہ ارکان برابر ہیں پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالب ایف برابر ہے کالب جی کے تو یہ کچھ کالب تھے جن کو ہم نے آپس میں مساوی ثابت کیا اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس لاس قویسن ہے قویسن نمبر تھری امپورٹنٹ قویسن ہے اس قویسن کو ہم سالب کرتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اے بی سی اور ڈی کی قیمتیں معلوم کیجئے جو دی ہوئی مساوات کو درست قائم رکھتی ہیں اب درست قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کالب درمیان میں کا لکھا ہوا ہے برابر اب دونوں کالب کے درمیان میں اگر برابر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مرتبہ بھی برابر ہوگا اور ان کے متنازرہ ارکان بھی برابر ہوں گے کیونکہ اس نے خود کہہ دیا کہ یہ آپس میں برابر ہیں کالب اگر یہ برابر ہیں تو ہم ان کے متنازرہ ارکان کو آپس میں برابر کہہ سکتے ہیں اب پہلے کالب کا پہلا رکا کیا ہے اے جمع سی دوسرے کالب کا پہلا رکا کیا ہے زیرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی ہوئی کنڈیشن کے مطابق ہم لکھ سکتے ہیں اے جمع سی برابر ہے زیرو کے اس کو کہا دی desarroll اب آگے جلیں پہلے کالب کا دوسرا رکا کیا ہے اے جمع دو بی اور ادھر دوسرے کالب کا دوسرا رکن کیا ہے مائنس سات تو اس کو بھی لکھ دیں اے جمع دو بی برابر ہے مائنس سات یہ ہوگی کوشن نمبر ٹو اس کے بعد پہلے کالب کا تیسرا رکن کیا ہے سی مائنس ایک کیونکہ یہ آپس مساوی ہیں نا تو ان کے ارکان کو ہم برابر لکھ رہے ہیں اور ادھر کتنا ہے ہمارے پاس تین یہ ہم نے لکھ دیا یہ بن گی کوشن نمبر تھری اب چوتھا رکن کیا ہے پہلے کا وہ ہے چار ڈی مائنس چھے برابر ہے دوسرے کا چوتھا رکن کیا ہے دو ڈی وہ آپ یہاں پٹ کر دیں دو ڈی یہ بن گی کوشن نمبر فور اب ہم انہی کوشن کو سالو کر دیتے ہیں ہمارے پاس قیمتیں آ جائیں گی جو ہم نے ملوم کرنی تھی اے بی سی اور ڈی کی اب سالو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کس ایکویشن کو سالو کریں اور ہم آسانی کے ساتھ قیمت نکال سکتے ہیں پہلے اگر ایکویشن نمبر ون کو ہم دیکھیں تو اس میں اے پلس سی اس کا مطلب دو اننون ہے اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے ایکویشن نمبر دو کو چھیڑے تو اس میں اے اور بی یہاں پہ اننون ہے اس کو بھی ہم کس نہیں کہتے ایکویشن نمبر اگر تھری کی ہم بات کریں تو ایکویشن نمبر تھری میں صرف ایک اننون ہے اور وہ ہے سی تو اس کا مطلب ہے اگر ایکوشن نمبر سی کو ہم سولف کریں تو آسانی کے ساتھ ہم سی کی قیمت نہیں کال سکتے ہیں تو پہلے ہم ایکوشن تری کو سولف کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے سی کی قیمت معلوم کرنی ہے ادھر کھڑائیں مائنس ایک مائنس ایک کو آپ ایکوشن کے دوسری طرف لے جائیں تو کیسے میں لیکھوں گا سی برابر ہے تری مائنس ون ادھر جا کیا ہو گیا پلس ون تو سی برابر کتنا آگیا تری پلس ون فور اب کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہاں سے سی کی قیمت معلوم کر لی اب ہم آگے چلتے ہیں یہ کوشن ور کو دیکھتے ہیں اب فور میں اگر دو اننون ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم حال نہیں کر سکیں گے اگر ایک ہے تو ہم آسانی شاہل کر لیں گے اس میں ڈی کھڑا ہے اور اس طرح بھی ڈی کھڑا ہے اس کا مطلب اس کو بھی ہم آسانی شاہل کر سکتے ہیں اس میں بھی صرف ایک ڈی اننون ہے اب کیونکہ ہم نے ڈی کی قیمت معلوم کر نہیں ہے تو ادھر بھی ڈی ہے ادھر بھی ڈی ہے ڈی کو ایک طرف لے آئے اور یہ والا مائنس چھے دوسری طرف لے جائے تو ہم میں کیسے لکھوں گا کہ فور ڈی یہ پلس کا ٹو ڈی ادھر آ کیا ہو جائے گا مائنس کا ایکول ٹو یہ مائنس کا سکس اس رجوع کیا ہو جائے گا پلس کا سکس اب مجھے بتائیں پلس کا فور ڈی ہے مائنس کا ٹو ڈی ہے تو کتنے بچے پلس کے کتنے بچ گئے ٹو ڈی برابر ہے سکس اب ہمیں کس کی ویلیو چاہیے ڈی کی اب ڈی کے ساتھ رو کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا ٹی وائٹ تو ڈی برابر آ جائے گا سکس اوور ٹو چھ بٹا دو ہاں جی دو سے کارتے ہیں چھ کو تو کتنا آ گیا تین تو یہاں پہ ہمارے پس آگئے ڈی کی قیمت تری اب دو قیمتیں تو ہم نے نکال دی سی کی اور ڈی کی اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنی کوشن نمبر ون کی طرف وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اے کی قیمت نکال سکتے ہیں جی اے کی قیمت ہم نکال سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کس کی قیمت پڑھ کر دیں سی کی تو ہم لکھیں گے کہ سی کی قیمت سی کی قیمت درج کرنے سے اب یہاں پہ آپ سی کی قیمت درج کر دیں سی کی قیمت کتنی ہے پلس کا فور تو یہاں پہ لکھیں گے اے پلس فور برابر ہے زیرو اور کیونکہ ہمیں اے کی قیمت چاہیے تو اس پلس فور کو دوسری طرف لے جائے تو کیا ہو جائے گا مائنس کا فور اے کی قیمت آگی مائنس چار اب آسانی کے ساتھ اے کی بھی نکال لی اب ہم جلتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرف اب ٹو میں ہم دیکھیں گے ہمیں بی کی ویلیو چاہیے یہاں پہ کیا کھڑا ہے اے تو اس کی قیمت ہے ہم اے کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں تو اے کی قیمت آپ اس میں درج کر دیں اے کی قیمت درج کرنے سے اے کی قیمت کتنی آئی ہے مائنس فور تو اے کی جگہ مائنس فور پٹ کر دیں مائنس فور پلس ٹو بی ایکول ٹو مائنس سیون اب ہمیں بی کی ویلیو چاہیے نا یہ مائنس کا فور ادھر لے جائے تو ٹو بی مائنس سیون مائنس کا فور ادھرہ کیا ہو جائے گا پلس تو یہ آگیا ٹو بی مائنس کا سیون ہے پلس کے فور ہے کس کے بچیں گے مائنس کے کتنے ٹری اب ہمیں بی کی ویلیو چاہیے ٹو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دوسری رف جا کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو بی برابر جائے گا مائنس تین بٹا دو تو یہ ہمارے پر آگئی بی کی ویلیو تو اے کے بھی آگئی بی کی بھی سی کی بھی ڈی کی بھی تو یہ ساری ویلیوز ہم نے آسانی کے ساتھ متناظرہ ارکان کو برابر رکھنے کے بعد حل کر لیے امید ہے آپ کو یہ پہلی ایکسرسائز اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی دوسری ایکسرسائز کے لیے انشاءاللہ پھر حل کریں گے ہم انشاءاللہ اس وقت کے لیے اللہ حافظ